عوض بلے بن شہطمہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلفکار علی ببر کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا کے تمام فیملی کو سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا آج کا میرا موضوع ہے تو الطاف حسین صاحب کا لیکن بلکل یونک قسم کا اور بلکل ہٹ کر موضوع پر بات کرنا چاہیے کی کوشش کروں گا کہ جو روٹین سے ابھی تک جتنی بھی بات چیز جس بھی چینل پر جہاں بھی ہو رہی ہے اس سے بلکل چینج ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ الطاف حسین صاحب سے کچھ کوم پرست لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور کچھ کوم پرست پارٹیوں سے الطاف حسین نے خود نے رابطہ کیا ہے اور یہ جو وہ ہیں ان کے پرانے دوست اور ان کے پرانے ساتھی جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا شاید کہ احساب بھی ہو سکتا ہے کون سے کوم پرست سندھ کے کوم پرست بلوچستان کے کوم پرست لوگ حیران ہو رہے ہوں گے یہ سن کر کہ وہ الطاف حسین کے ساتھی اور دوست کیسے ہو گئے تو میں اب آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ دوست کیسے ہیں ساتھی کیسے ہیں اور وہ قابل بھرو سلطاف حسین کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں اور وہ جس کام آ سکتے ہیں کیا کام آ سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا رائے اپنی ضرور دیجئے گا کمنٹ بوکس میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں سبسکرائب کر کے چینل کیا آپ کے خیال میں رابطہ کرنا چاہیے کوم پرستوں سے الطاف حسین کو یا نہیں کرنا چاہیے جی ہیں الطاف حسین صاحب جو ایک بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں اور تقریباً انیس سو پچاسی سے لے کر دوہدار تئیس تک بہت پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے تو بہت زیادہ مشہور اور معروف اور طاقتور اور پاپولر لیڈر ہیں لوگ ان کے دلوں پر راج کرتے ہیں لوگ ان کے سہر میں جو ہے نا مبتلا ہے ان کے سہر میں ان کے نشے میں جو سیاسی نشہ ان کا ہے اس میں مبتلا ہے اور وہ نشہ ختم نہیں ہو رہا وہ نشہ ٹوٹ نہیں رہا لوگوں سے وہ نشہ چھوٹ نہیں رہا لوگوں سے جو ان کا سیاسی نشہ لوگوں کے دماغوں پر اور آسا پر سوار ہے اسی طرح ان کا خوف ان کا ڈر ان کی خبرات جو کچھ لوگوں پر جو سوار ہے وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اسی صورتحال میں انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو ان کے پرانے دوست تھے پرانے ساتھی تھے سندھ کے قوم پرست خاص طور پر آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری بات کو ڈینائے کریں ایکسپ نہ کریں لیکن یہ بات حقیقت ایک ہے علتہ حسین صاحب بھی یہ بات کہے چکے ہیں کہ ان کے سیاسی استاد جو تھے ظاہر ہاتھ کے چیز میں کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے سائن جی ایم سید تھے اور وہ جی ایم سید کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے ان کو کافی سیاست کی چیزیں سکھائی تھی اچھا جو لوگ شہری لوگ ہیں جو لوگ اردو سپیکنگ ہیں وہ ڈیپلی جو ہے قوم پرست پارٹیوں کو سٹیڈی نہیں کرتے اور وہ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں قوم پرستوں سے مراد قادر منقسی یا پلی جو نہیں ہیں پلی جو اور قادر منقسی سے وہ نہ بنتے ہیں علتہ حسین صاحب اور نہ علتہ حسین صاحب کے کوئی ریلیشنشپ ہیں اور نہ وہ علتہ حسین کی کوئی مدد کرتے ہیں یا کچھ ہے یہ میں وضعت کر دوں یہ میں دیگر قوم پرستوں کی بات کر رہا ہوں جو لال جھنڈے والے ہیں جیسے میں آری سر گروپ ہے جس میں شیفی برفت والے ہیں جی ایس ان لیبریشن آرمی والے ہیں جس میں وہ جو بشیر خان قریشی مروم تھے جو ڈیکٹر سفدر سرکی تھے یہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں اور ایسے بہت سارے قوم پرست ہیں اس وقت بھی موجود جو علتہ حسین صاحب سے بہت قریب ہیں اور بہت قربت رکھتے ہیں اور ان کی قربتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے کبھی مزے کی بات اقتلافات نہیں ہوئے گزرے کسی بھی دور میں نہ مشرف دور میں ان سے کوئی اقتلافات ہوئے نہ اس سے پہلے اقتلافات ہوئے نہ نائنٹیز میں جو حالات تھے کراچی کے یا پورے سندھ کے یا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی یا جو آپریشن ہوا یا جو چھاپے پڑے اس میں ہمیشہ ان لوگوں نے علتہ حسین کی ہیلپ کی علتہ حسین نے ان لوگوں کی ہیلپ کی اور وہ ہمیشہ ایک ہو کر رہے یہ گزرشتہ کم از کم یہ میں آپ کو پچیس تیس سال کی بات بتا رہا ہوں کہ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا یا کوئی اقتلاف نہیں ہوا میں یہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں بہت سارے سے سندھ کے کوم پرست ہیں بہت سیسے بلوچستان کے بھی کوم پرست ہیں جن سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کر کے ایک پورے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک طاقتور مٹھی بنا کر ایک میدان میں آیا جائے اور ظاہر ہے وہ خود بھی چاہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ جو شفی برفت والے ہیں وہ لوگ ہیں تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ مل کر کوئی ایسی طاقتور قسم کی اقوت بنائی جائے جو اگر مذاکرات ہوں تو بھی بڑے بامائین مذاکرات ہوں ان طاقتور لوگوں سے اور اگر اس کے خلاف جانا پڑے تو بھی ایک طاقت کے ساتھ جانا پڑے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حسین کے شہری علاقوں میں جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں جو مہاجر لوگ ہیں ان کا ایک انفلینس ہے سارے شہری علاقوں پر الطاف ح انفلینس ہے اور ان کے فالوورز ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اگر جو دیہاتی علاقیں سندھ کے جہاں سندھی لوگ رہتے ہیں ظاہر ہے اردو بولنے والے بھی سندھی ہیں لیکن جو سندھی بولنے والے سندھیوں کی بات کروں جو سندھ کے قوم پرستے ہیں تو وہ لوگ اگر اس میں یگجا ہو جاتے ہیں اور ایک ہو کر بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ پیپرس پارٹی کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہوگا یہ دیگر جو قومی جمعاتے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دا بات ہوگی یہ پیپرس پارٹی کے لیے سب سے زیادہ نقصاندہ بات ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ ان طاقتور لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے اور ان کے باقی لوگوں کے لیے بھی جو نیشنل پولیٹکس کرتے ہیں چاہے نون لیگو پی ٹی آئیو ان کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ حیران کر دینے والی بات ہوگی کیونکہ اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا زندھ شہری اور دیاتی یکجہ ہو کر ایک زبان ہو کر بات کرے گا کہ یس ہمیں بتاؤ ہمیں رائٹس دے رہے ہو یا نہیں یس یا نو میں بات کرو ہمیں کس حد تک ایک تیارہ دے رہے ہو ہمیں کس حد تک نہیں دے رہے ہو اور ہم اس ساتھ کیا بات کر رہے ہو ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے کیونکہ ریاست کا جو رویہ ہے وہ دونوں کے ساتھ ایک سائز میں میں آپ کو بتا دوں یہ وہ کم پر رکھتے ہیں جن کا پیپرس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں میں بار بار وزاعت کر رہا ہوں اور کبھی نہیں رہا کبھی نہیں رہا اور یہ تو ان کے بھی وہ سیم ایشیوز ہیں جو مسنگ پرسن ہیں جو گمشدہ لوگ ہیں جو بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں کہ جو ایم کی ایم کے ساتھ بھی سیم ایشیوز ہیں جو پابندی ہیں میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہیں بہت ساری ایسی سیم چیزیں ہیں کہ انیس بیس کا بھی شاید فرق نہ ہو یا بہتی معمولی سا مائنر سا علاقے کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہوگا نہیں تو تنی اور اسی طرح کا بلوچستان کی سائٹ پر بھی تو یہ ایک چاہ رہے ہیں کہ ہوگا اور اگر ایسا بن جاتا ہے تو وہ اس سسٹم کو جو طاقتور سسٹم ہے جس نے ہائیجیک پاکستان کو کیا ہے اس کو ہلا کے رکھ دے گا اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا کیونکہ جس طاقت کے ساتھ یہ اُبرے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے جس طاقت کے ساتھ یہ اُبرے گا اور تو اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی طاقت ہوگی اور اس میں کتنی وہ ہوگی وہ پالیمانی سیاست نہیں کرتے وہ ایشیوز کی سیاست نہیں کرتے ان کی بڑی کم پوائنٹ ایجنڈ پر سیاست ہوتی ہے بہت چیدہ چیدہ ان کے نکات ہیں بہت ایسے ایسے نکات ہیں کہ میں شاید بیان نہیں کر پاتے گا یہاں پر لیکن ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید ایمکیوم تو ایکسپٹ کرتی ہے یا کر لے گی یا کرتی ہے زیادہ تر کو کرتی ہے اور ایمکیوم کے مفادات میں ہیں ایمکیوم سے مراد علطاف حسین میں ایک ہی ایمکیوم کہتا ہوں اور کوئی ایمکیوم نہیں ہے میری نظر میں ایک ہی ایمکیوم ہے جلتہ حسین کے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ تو کر لے گی لیکن وہ پیپس پارٹی کے لیے وہ نون لیگ پی ٹی آئی جیسی یا طاقتور لوگوں کے لیے ایکسپٹیبل باتیں نہیں ہوں گی تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین بلکل یہ بریک تھر ہوگا حیران کر دینے والا زلزلہ ہوگا بہت بڑا سونامی ہوگا اب اس حوالے سے مزید جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کروں گا آپ چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیجئے گا کہ کس حد تک جانا چاہیے اور کس حد تک یہ مل سکتے آپ اس میں اور مل کر کیا کر سکتے آپ کے خیال میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا اللہ حافظ